چار دسمبر کی تاریخ بہار خاص کر کشنگنج کے اتحاس میں ہمیشہ کے لیے عمر ہو گئی یہ وہ دن تھا جب کشنگنج کی سرزمین پر ایک ایسے صوفی بزرگ تشریف لائے ان کی زندگی فرمان نبوی کی عملی تعبیر ہے جن کے در پر آنے والے سوالی کو سنا جاتا ہے نہ اس سے اس کا مذہب پوچھا جاتا ہے نہ ہی اس کی جاتی وہ فقیر اور درویش خود بھوکھا رہنے اور سوالیوں کا پیٹ بھرنے میں یقین رکھتا ہے وہ ہمیشہ فرماتے ہیں کہ حیات لے کے چلو کائنات لے کے چلو چلو تو سارے زمانے کو ساتھ لے کے چلو ان کے یہاں نہ دوئی ہے نہ دویش وہ کہتے ہیں کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے ان کا کہنا ہے کہ مسلمانوں کا بنیادی کام حکومت نہیں بلکہ مخلوق کی خدمت ہے وہ کہتے ہیں کہ خدمت سے خدا ملتا ہے لیکن اگر آدمی حکومت کرنا ہی چاہتا ہے تو اسے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح اپنی پرجہ کے فکر کرنی چاہیے جن کو اکثر گاندھی جی بھی یاد کرتے تھے کہ حکومت میں کوئی بھوکھا نہ سوئے اور اگر جننے والی بچہ جنے تو حاکم وقت کی بیوی زچہ اور بچہ دونوں کی خدمت کرے وہ کہتے ہیں کہ تصوف نام ہے انہ کو فنا کرنے کا اور جب تک انسان اپنی انہ کو اپنے خالق کے سامنے فنا کر کے حاضر نہیں ہوگا اس وقت تک وہ خالق تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانا خاک میں مل کر گلو گلزار ہوتا ہے ہماری مراد وقت کی عظیم دعی اسلام مجدد الف فالس شیخ شہاب الدین سہر وردی محبوب الہی اور محبوب سبحانی کے مشن کے پاسمہ شیخ ابو سعید شاہ احسان اللہ محمدی صفوی ادام اللہ ذلہ علینا ہیں آپ چار دسمبر کو بذری راج دھانی الہ آباد بدلا ہوا نام پریاغراس سے کشن گنج پہنچے آپ کے ساتھ نقیب السوفیہ علامہ مفتی کتاب الدین رزوی بھی موجود تھے اسٹیشن پر علامہ و مفتی رفاعت رضا نوری اور جامع عرفیہ کیا ساتذہ محبین اور معتقدین نے آپ کا خیر مقدم کیا اس کے بعد حضور ڈاکٹر شہباد علم اسواہی کے اتر دیناش پر اس تھدھر تشریف لے گئے یہاں لوگوں نے کافی عقیدت و محبت کے ساتھ آپ کا والہانہ استقبال کیا اس کے بعد حضور کا قافلہ جامع عرفیہ کے استاذ مولانا و مفتی ناظم اشرف مصواہی کے دولت قدے پر پہنچا اپنے محل میں حضرت کو پا کر مولانا اور ان کے اہل خانہ کا دل باغ باغ ہو گیا مولانا گویا ہوئے کہ حضرت اپنے مریدین کے نخروں کی جس انداز میں ناز پرداری کرتے ہیں اس کی مثال نہ ماں پیش کر سکتی ہے اور نہ ایک شفیق باپ حضرت اپنے مریدوں اور متقبین کو چندت میں لے جانے کی تڑپ رکھتے ہیں ہمیشہ تذکیر کے ذریعے ان کو نرک سے دور رکھنے کا بھرسک پریاس بھی کرتے ہیں حضرت عزیزن علیہما عنیتن حریصن علیکم بالمؤمنین روح الرحیم کی عملی تعبیر ہیں اپنے سفر میں حضور قاری شہنواز عالم طیب پور کے یہاں بھی تشریف لے گئے دعیہ اسلام کا اگلا پڑاؤ عبدالغفار منزل نسیم گنج بہادر گنج تھا جہاں مولانا مفتی رفعت رضا نوری اور ان کے احباب نے حضرت کے استقبال میں پلکیں بچھا دیں اس موقع پر مولانا کے والد عبدالغفار رحم اللہ کے قصال تواب کے لیے منقضہ محفل میں حضرت کے شرکت نے نور بھر دیا اور اہل خانہ و محبین حضور دعیہ اسلام کو اپنے بیج پا کر خوشی کے آنسو سے تر بتر ہو گئے حضور نے کشنگنج کے اپنے تین روزہ مختصر دورے کے دوران دن اور رات میں فرق کیے بنا اپنے چین و سکون کو قربان کر کے محبین معتقدین مریدین اناس برداری کی آپ نے ہمیشہ ان کو دنیا کو آخرت کی گھیتی بنانے کا درس دیا اور گویا ہوئے ایسے رہا کرو کی کریں لوگ آرزو ایسے چلن چلو کی زمانہ مثال دے پھر حضور دعیہ اسلام ادام اللہ زل لہو عینہ مولانا افضل بسواہی کے دولت قدے قاضی ٹولا بھورا تشریف لے گئے ساتھی سمیسر بہادر گرڈ میں ڈاکٹر فیروز عالم کے گھر بھی آپ تشریف لے گئے جہاں لوگوں نے آپ کو پاکر سکون و راحت کی سانسلی دیر شام مونسپلٹی بہادر گرڈ کے تحت آنے والے سرنڈا میں زشو صدبانہ سمیلن میں بھی آپ شریک ہوئے جہاں علامہ و مفتی عارف اقبال اور علامہ و مفتی کتاب الدین رزوی کے روح پرور خطاب اور حضرت کی موجودگی سے محفل میں چار چاند لگ گیا بعد ازاں استاذ الاسادزہ مولانا انوار رحمہ اللہ کے فرزن استاذ جامعہ عارفیہ علامہ و مفتی حماد رضا مصباحی کی تحریر کردہ کتاب تجلیات انوار کی رونمائی بھی ہوئی پانچ دسمبر کی صبح حضور اپنے قافلے کے ساتھ ڈاکٹر برہن الدین کی دعوت پر منحج القرآن اکیڈمی تشریف لے گئے جہاں ڈاکٹر صاحب نے آپ کا والہانہ استقبال کیا اس موقع پر ڈاکٹر جہانگی حسن اسواحی کی دارت میں چلنے والے جامعہ عارفیہ کے آرگن خضر راہک کو لوگوں نے ہاتھوں ہاتھ لیا جبکہ اکیڈمی کے ذمہ داران نے بھی اپنی متعدد تصانیف حضرت کی خدمت میں پیش کی جسے آپ نے بخوشی قبول کیا یہاں بھی علامہ و مفتی عارف اقبال اور علامہ و مفتی کتاب الدین رضوی کا روح پرور خطاب ہوا یہاں سے حضور مولانا عرباب سمدانی کی دعوت پر ست بٹا تشریف لے گئے اس کے بعد آپ استاد الاساتذہ اللہ مانوان رحمہ اللہ کے مرقد پر تشریف لے گئے اس موقع پر حضور گویا ہوئے مولانا انتہائی محبت کرتے تھے بعد ادا حضور کی آمد پر علامہ کے فرزند مولانا ممفتی حماد رضا مصواحی نے انتہائی پرتکلف لنگر کا احتمام کیا اور دل کھول کر مہمان نوازی کی جس سے علامہ عارف اقبال جیسے اکابر علماء کے دل و دماغ میں علامہ انوان رحمہ اللہ کی یاد تازہ ہو گئی حضور دعی اسلام کا اگلا پڑاو کمہار ٹولی واقع جامعہ اختریہ تھا جامعہ کے بانی مولانا انعام نے انتہائی روح پرور محفل کا انعقاد کیا جس میں علامہ عارف اقبال اور مفتی کتاب الدین رضوی کا ایمانی اور نورانی خطاب بھی ہوا اس کے بعد حضور سرندہ پہنچے جہاں لوگوں نے انتہائی عقیدت کے ساتھ حضور کی دست بوسی کی اور دعائیں لیں اس موقع پر حضور نے طلبہ کو نصیحت بھی کی گاؤں کی لوگوں نے جیسے ہی دعا کی درخواست کی حضور گویا ہوئے آپ لوگوں کا اتنا عظیب کام ہے کہ خود بخود دعا نکلتی ہے ہمارے لئے آپ دعا کریں میں آپ لوگوں کے لئے دعا کروں چھے دسمبر کی صبح اشن گنج واقع کرسنٹ سکول کے ڈائریکٹر غلام شاہد موصوف سرور و دیگر محبین نے بچوں اور اساتذہ کی تربیت کے لئے ایک انتہائی معیاری محفل کا انعقاد کیا جس میں مفتی کتاب الدین رزوی نے بچوں کو کامیابی کے لئے پرپل سی کا فارمولا دیتے ہوئے کہا کہ کانفیڈنس کریئیٹیو اور کریکٹر کے بغیر انسان کی ترقی ممکن نہیں ہے اور اسی میں دین کا راز بھی چھپا ہوا ہے اچھا مسلمان وہی ہے جو بیمان اعمال اور اخلاق کا مجموعہ ہو حضور کی دعا سے محفل کا اختتام ہوا پھر انتظامیہ نے اسکول کے معاینے کی آپ سے درخواست کی جسے آپ نے بخوشی قبول کیا اس کے بعد موصوف سرور اور ان کے احباب کی درخواست پر ان سی وی ٹی سے منظور شدہ آئی ٹی آئی حضور تشریف لے گئے جہاں چوراسی بچے دو سالہ مکینیکل اور الیکٹیکل پورسز میں ہنر کے جوہد سیکھ کر میدان عمل میں آنے کے لیے بے قرار ہیں اسی طرح تین دن تک آپ بحار کی سرزمین پر لا يفرقونا بین اللیل والنہار یعنی مریدین محببین اور معاکبین کی خواہش پر دن و رات میں تمیز کیے بغیر آپ نے گنہگاروں کو مایوس نہ ہونے اور اللہ کی طرف رجوع کرنے کا فرمان سنایا اور آپ کا سفر انور اس وعدے کے ساتھ ختم ہوا کہ آپ بحار کی سرزمین پر وقت وقت پر ضرور تشریف لاتے رہیں گے اور اسی طرح گنہگاروں کو اللہ رب العالمین کی طرف بلاتے رہیں گے اس طرح نسلوں کی عابیاری کے لیے اپنے خونے جگر سے سیچے ہوئے علم و عرفان کے تربیتی روحانی اور تعمیری مرکز سیس سراما کے لیے گھبروگر راجدھانی سے الہاباد بدلا ہوا نام ریاغ راج کے لیے حضور روانہ ہو گئے جہاں اس ٹیشن پر مجاہد اور اشواق نے آپ کا والہانہ استقبال کیا ہماری ریپورٹ کیسی لگی ضرور کمنٹ باکس میں آپ نے رائے دیں ساتھ ہی آپ فیس بک پیش پر اگر آپ اسے دیکھ رہے ہیں تو ضرور لائک کریں اور یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ضرور آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں مزید تفصیل کے لیے ڈیٹیل کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ www.watansamashar.com کو لاغ ان کریں